دیش نیتی کیول سچی اور پکی خبرے اور آپ کو یہ بھی ان میں سے گیارہ میں سے نو لوگ گایا بتا جا رہے ہیں بھاگے ہوئے مان کر چلیے بہت بڑا اکبار کی خبر بتاؤں گا اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا کہ پندرہ اگز دو ہزار بائیس کو جب ان برحملی سنسکاری برحملوں کو چھوڑا گیا تھا ایکارڈنگ ٹو پرٹیکولر بی جے پی ایم اے لے تو انہوں کے ان کی زمانت کی جو کارنوائی تھی گرہ منترالے اور کوٹ کے آدیش کے بیش میں اتنی تیزی سے ہوئی وہ تاریخ وائز میں آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے دیکھیں پرنون جوہاں جوہاں یہ ایک بہت بڑے پترکار ہے ان کا نام میں دیکھتا ہوں کیا ہے ایکزیکٹلی یہ انہوں نے اس کو ٹویٹ کیا اور لکھا کہ گیارہ میں سے نو لوگ جوہاں وہ گائب ہیں ٹھیک اب گیارہ میں سے نو لوگ گائب ہیں تو اس کا مطلب کیا ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہو جاتا ہے کہ ان کو یہ فیصلہ کچھ زیادہ ایکسپٹیبل نہیں ہے پرنون جوہاں تھا کرتا انہوں نے لکھا کہ گیارہ میں سے نو جو ہیں بلکیز کے بانو کیس کے مسنگ فیملیز ریمین سائیلنٹ اس کو فائنینشل ایکسپریس نے چھاپا آپ کی سکرین پر ہے کہ گیارہ میں سے نو کنوکٹ ان بلکیز بانو کیس مسنگ فیملیز ریمین سائیلنٹ ٹھیک گیارہ کنوکٹ ور سینٹنس تو لائف انپروزمنٹ بائی دا سی بی آئی سپیشل کورڈ دو ہزار آٹھ میں جو آج ایون کاررواز ان کو ملا تھا all of them were released on پندرہ اگست دو ہزار بائیس پندرہ اگست دو ہزار بائیس کو ان کو چھوڑ دیا گیا تھا after an order by the اسٹیٹ گورنمنٹ گرانٹ دیم ریمیشن ریمیشن دے دیا گیا تھا پندرہ اگست کو اب اس کو فائنینشل ایکسپریس نے کیسے چھاپا ہے وہ آپ کی سکین پر ہے کہ سپریم کورٹ cancealed an order passed by the گجرات گورنمنٹ to release 11 کنوکٹ to surrender before the jail authorities دو ہفتے کا سمیہ دیا گیا ان کی زمانت کو cancel کر دیا اور کہا یہ کہ بلکی زبانوں کی اس اپیل کو سننا بنتا ہے آخر کار ان لوگوں کو چھوڑ کیوں دیا گیا بھلے وہ نیتی ہو راج سرکار کی آگے لکھتے ہیں وہ کہ 9 of 11 کنوکٹس reportedly went missing from the twin village of راندھی کپور راندھی کپور ہے اور سنگھوال in دھاڈوڑ زکت ڈسٹیک ہے گو ڈاڈو گجرات کے اندر بڑا ایک زلہ ہے اس کے دو گاؤں کے لوگ ہیں یہ ان میں سے گیارہ میں سے نو لوگ miss ہیں two villages in گجرات are located by the site بلکیز and her family also lived in رادھکپور before the گودھرا رائٹس گودھرا رائٹس سے پہلے بلکیز بانوں اسی گاؤں میں رہتی تھی they left their house on February 2002 کو چھوڑ دیا تھا انہوں نے وہ گھر کیا کرتے جب پورا کا پوری دنیا میں ہی آگ لگا دی گئی تھی اب خبر یہ آ رہی ہے جناب من کہ ان گیارہ میں سے نو لوگ بھاگے ہوئے ہیں لگ بھاگ دیکھویں آگے چاہ چلتا ہے ایک صاحب نے انہوں نے لکھا کہ سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد بلکیز بانوں کے گیارہ میں سے نو ریپسٹ فرار ہیں یا تو وہ بی جے پی کے لئے چناؤ پرچار کرنے کو نکل چکے ہیں یا پھر کنگنا رنوت کے سمپرک میں ہیں جو بلکیز بانوں پر فلم بنائے گی یہ ایک تنز ہے یہ ان سب کے لئے امیشاہ کو دھنیواز جنہوں نے ریپسٹ کو چھوڑنے کا آدیش دیا تھا اور بودی جی کا بھی اب میں آپ کو بتاتا ہوں درشکوی یہ جو آپ کے سامنے میں ایک فوٹو لگا رہا ہوں یہ وہ کاغذ ہے منسٹری آف ہوم آفیئرز کا اس کی تاریخ دے کے گیارہ جولائی دوہزار بائیس یہ شری میوریشی ان واگیلا سیکیٹری ہیں یہ گجرات کے ان کی طرف ہی آرڈر آیا تھا ہوم منسٹری کی طرف سے کہ دیریکٹر در ریفر لیٹر میں تاریخ بتانا چاہتا ہوں چھبیس جون دوہزار بائیس دوہزار بائیس کو ان کی سزا کو ماف کیا گیا تھا جنہاب من اور اس کے بعد گیارہ جولائی جون جولائی میں زیادہ فرق نہیں تھا جون اور گیارہ یعنی کہ دو اور گیارہ تیرہ وہ دنوں میں ان کو باہر کر دیا گیا تھا ان مہانوباؤں کی تصویری بھی دیکھ لیجئے یہ وہ لوگ کھڑے ہیں بہرحال سپریم کورٹ کے اس آرڈر کے بعد وہ لوگ فرار بتائے گا رہے ہیں اب بات یہ ہے کہ جس قانون نے کس وشواس کے ساتھ امیس شاک کے گرہ منترال نے کس وشواس کے ساتھ ان کو بری کیا تھا ان کو لانے کی ذمہ داری بھی انہی کی بنتی ہے لیکن سپریم کورٹ نے آخر کار مانا کہ اس راج سرکار کی جو نیتی تھی ان دشکرمیوں کو چھوڑنے کے لیے بلکیز بانوں کا درد اس سے کہیں بڑا ہے آپ کو یاد ہوگا یا شاید بھول گئے ہوں اس بلکیز بانوں کو گروتی ہونے کے بعد ان لوگوں نے اس کے ساتھ دشکرم کیا چودہ لوگوں اس فیملی کے مارے گئے تین سال کی بچی کو دیوار میں سر مار کے مار دیا گیا اتنا بڑا ظلم کیا آپ بھول سکتے ہیں امید ہے نئی بھولے ہوں گے چونکہ بلکیز بانوں نے بھی اور اس کے جو لوگ ہیں جو اس کی طرف سے اپلیکیشن دینے والے لوگ ہیں انہوں نے بھی کم سے کم لوگ تنتر یا سنویدھان کے اندر اس بات کو زندہ رکھا کے انصاف ملنا ہی چاہیے لیکن جب یہ چھوٹ کر آئے تھے تو بھارتی انتہ پارٹی کے ویدھائیق نے کیا کہا تھا سنسکاری برامل ہیں برامل اگر دشکرم کرے گا تو وہ سنسکاری رہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ منو اسمرتی کے اندر جو وہ بات ہے کہ جو شودر ہیں ان کے اوپر جو جس پرکار کی تارنا دی جاتی ہے وہ ان کا عدھکار ہے یا شودروں کا عدھکار یہ ہے کہ وہ اپر کلاس کو اجاز کے خدمت کریں یہ منو اسمرتی یہ ہزاروں سال سے بنی ہوئی میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ سدانت جو جھوٹے ہیں بوگز ہیں نقش بازی کے تحت ہیں ان کو ان کتابوں سے خرج دینا چاہیے یا جن کتابوں میں یہ چیزیں درج ہیں ان کتابوں کو بھار پھیک دینا چاہیے اصل میں درجوں کو بات یہ ہے کہ یہ گیارہ میں اسے نو لوگ فرار ہیں بڑی خبر یہ نہیں ہے بڑی خبر یہ ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑا کیسے گیا یہ دوشی تھے آر اوپی نہیں تھے ان لوگوں نے اس والے دشکرم کو کیا تھا یہ بات ثابت ہو چکی تھی اور گجرات ہائی کورٹ سے نہیں ہوئی تھی یہ ممبئی ہائی کورٹ سے ہوئی تھی جو سپیشل ہمارے بینچ بیٹھی تھی اب ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا الیکشن سے پہلے گجرات میں الیکشن بھی ہو گئے تھے غالباً اس وقت کی بات ہے یا شاید آس پاس کی بات ہو تو اب یہ لوگ فرار بتائے جانا ہے بڑی خبر کہ گجرات کے ان لوگوں کو جہاں جیل میں ہو جانا چاہیے تھا اور سرکاری مشین اری کو جتنی تیزی کے ساتھ کام کرنا چاہیے تھا جیسا کہ وہ بنگال میں کر رہے تھے بھی ایڈی کے عدی کاری باقی تمام سنستاؤں کو تمام جو جتنے بھی ہمارے سورسز ہیں تنتر ہیں ان کو گرفتار کر کے ان کو جیل میں ڈالنا چاہیے تھا وہاں انگریزی اخبار یہ خبر دیتا ہے کہ گیارہ میں سے تو نو لوگ فرار ہیں آپ کو خبر کیسے لگی اپنی رائے کمیٹس باک میں ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جاہین